دوستو آٹھ فروری کو حلدوانی میں جو ہنشہ ہوئی تھی پولیس کی جانچ میں اس ہنشہ میں ایک بہت بڑی ساجش کا پردہ پاس ہوا ہے پولیس کی جانچ میں ایک بہت بڑی ساجش کا خلاصہ ہوا ہے مسلمانوں کے علاوہ ایک پرکاس نام کا یوک بھی اس ہنشہ میں مارا گیا ہے آٹھ فروری کو پرکاس نام کا ایک یوک بھی ہنسا والی جگہ پر مرد پایا گیا تھا اس کی موت کا جمعیدار بھی مسلمانوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے لیکن پولیس جانچ میں ایک بہت بڑی ساجس کا خلاصہ ہوا ہے ایس ایس پی نینٹال نے خلاصہ کیا ہے کہ پرکاس کی موت کا اس ہنسا سے کوئی کلیکشن نہیں ہے ایس ایس پی نے بتایا کہ پولیس جانچ کے انسار پرکاس کو اترا کھنڈ کے ایک پولیس جوان نے ہی سر میں گولی ماری تھی ہنسا والی جگہ پر لاکر فینک دیا گیا تاکہ اس کی موت کا الجام مسلمانوں کے جن میں لگ جائے اور لوگ یہ سمجھے کہ پرکاس کی جو موت ہوئی ہے وہ اس دنگے میں ہوئی ہے تو چلی دوستو آپ کو بتاتے ہیں پورا معاملہ اترا کھنڈ کے حل دوانی میں تینات ایک پولیس جوان جس کی وائف کا عوید سمبند پرکاس کے ساتھ تھا اس کو اپنی وائف کے عوید سمبند کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس کے بعد آٹھ فروری کو یہ دنگا ہو جاتا ہے آروپی پولیس والا اس دنگے کا فائدہ اٹھا کر اپنی پتنی کے دوارہ پرکاس کو اپنے گھر پر بلواتا ہے اس کے بعد اس پولیس والے کی پتنی پرکاس کو فون کر کے اپنے گھر پر بلا لیتی ہے جہاں پر پرکاس کے سر میں گولی مار کر اس کی ہتھیا کر دی جاتی ہے اور بعد میں اس شو کو ہنسا والی جگہ پر فینک دیا جاتا ہے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ پرکاس کی موت ہنسا میں ہوئی ہے لیکن پولیس سربیلینس میں اس بات کا خلاصہ ہو گیا ہے کہ پرکاس کی موت کا ہنسا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے فلحال پولیس نے اس آروپی پولیس والے کو اور اس کی وائف کو اور اس کے ایک سالے کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے انسار پرکاس بیہار کا رہنے والا تھا جو ہنسا کے سمیں حلدوانی میں ٹھہرا ہوا تھا موسیقی